ایویجن اپ ایمیون سربیلنس اس کا سمپلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے جو ٹیومر ہوتا ہے وہ ایمیون سسٹم سے اپنے آپ کو بچا کے گروہ کرتا ہے تو اگر ہمیں اس طریقے کیا پتہ چل گیا تو پھر ہم ایسے طرح ڈرگز بھی ایجاد کر سکتے ہیں تاکہ ہم ٹیومر کو بلوک کریں اس طریقے اختیار کرنے سے صحیح ہیں تاکہ وہ اس طریقے کو اختیار نہیں کر سکے اور ہم اپنے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کر سکے تو اس میں سمکلی کیا کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہوسٹ ایمیون سسٹم ہیں وہ جا کر ٹیومر کو ریکنائز کرتے ہیں اور پھر ٹیومر کو فورن باڈی کی طرح کل کر دیتا ہے ایلیمنیٹ کرتا ہے تو اس کے کنسپٹ کے بارے میں پھر یہاں پر تین سائنٹس نے اپنا ریویو دے دی ہے کس طرح پاول نے کہا کہ ہماری جو ایمیون سسٹم میں وہ ٹیومر کو پائنٹ کرتے ہیں باڈی میں ایز افورن باڈی کیونکہ یہ ہمارا اپنا نہیں ہے پر آیا ہے اور اس کو باڈی سے ایلیمنیٹ کرتا ہے اس کی بات جو لیویس توماس تھا اور برنیٹ اس نے کیا کہ ہمارا جو ایمیون سسٹم ہوتا ہے وہ کونسٹنٹلی ہمارے سارے کی سارے باڈی کو سکین کرتا ہے اور جہاں پر وہ بھی ملیگنٹس سیل یا ٹیومر کی سیلز کو پاتے ہیں ان کو ڈسٹرائی کر دیتے ہیں پھر ان کی سپورٹ کے لئے کچھ اپزرویشن کی گئی کس طرح کیونکہ جو ایمیون ڈیفیشن پیپل تھی جن میں جو تھا ایمیون سسٹم ویک تھا یا وہ لوگ تھے یا مایسز تھے صحیح ہے چوہے تھے ان میں کینسر بہت ایزیلی گروہ کرتا تھا صحیح ہے کیونکہ ان میں جو ٹی سیلز تھے یا انٹی بارڈیز تھے وہ کم ہوتے تھے اس کے لئے اگر ہم کسی کینسر کی پیشنل کو دیکھے تو ان میں جو ٹی سیلز کی کنسٹرائشن ہوتے وہ بڑھ جاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمیون سسٹم جوتے ہیں وہ ٹیومر کو ایکٹیویٹ ہو کر اپنے لئے ٹی سیلز اور انٹی بارڈیز بنا دیتے ہیں تاکہ وہ کیا کرے اس ٹیومر کے ساتھ فائٹ کر سکیں اب کس طرح ٹیومر سیل اور ہوسٹ ایمیون سسٹم انٹریک کرتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ لیٹ سے یہ ایک ٹیومر سیل ہے یہ اپنے اوپر ایسے انٹیجنز کو ایکسپریس کر دیتے ہیں چونکہ پہلی بار ہمارے ایمیون سسٹم دیکھ لیتے ہیں تو اس لئے یہ ہمارے ایمیون سسٹم کی سیلز کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اور ہمارے ایمیون سسٹم کی سیلز آ کر ان کے ساتھ انٹریک کر کے ان کو ڈسٹرائی کرنے کے کوشش کرتے ہیں اب آگے یہ کہتے ہیں کہ نورمل تو ہمارے ایمیون سسٹم کینسر کو ڈسٹرائی کرتے ہیں ان کی جو ٹیومر سیلز ہوتے ہیں ان کو ختم کرتے ہیں لیکن بعض اوقات جب اس میں میوٹیشن آ جاتے ہیں ایکوائٹ کر دیتے ہیں تب یہ ہماری جو ٹیومرز ہوتے ہیں ہمارے بوڑی میں ان کے اگینسی این ایفیکٹیو ہو جاتے ہیں یہ ان کا فنکشن نارمل نہیں رہتا اور بعض اوقات یہ کیا کرتے ہیں کینسر کی گروت کو پروموٹ کرتے ہیں یہ کس وجہ سے میوٹیشنز کے وجہ سے تو اب ان دونوں کے وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ ٹیومر سیلز جو ہوتے ہیں وہ انٹریک کرتے ہیں ہمارے ایمیون سیسٹم سے اور ہمارے ایمیون سیسٹم کا فنکشن ہے ان کو ڈیسٹرائی کرنا سی ہیں تو اگر ہم ہمارے ایمیون سیسٹم کو کیا کرے ری ایکٹیویٹ کرے اگر کسی طریقہ سے میوٹیشن کے وجہ سے وہ لیٹن ہے ان ایفیکٹیو ہے تو ہم اگر اس کو ری ایکٹیویٹ کرے تو یہ ہمارے لیے ایک ایمیون اترابی ہے کس کے اگینس ٹیومر سیلز کے اگینس سے ہے ہے کہ یہ تیومر سیلز ہے یا فارن باڈی ہے اور اس کو کیا کر دیتے ہیں کیل کر دیتے ہیں تو اس میں ہی کہتے ہیں کہ کچھ میوٹیجینک سبسٹنسز ہوتے ہیں سی ہی جو میوٹیشن کاسکتے ہیں ان کو ہماری باڈی ایکسپوز ہو جاتی ہے جس طرح سن لائٹ ہے اور سموکنگ سی ہی یا کوئی جینیٹک کازیز ہوتے ہیں جو کہ انہیرٹ ہوتے ہیں یہ جا کر پہلے کیا کر دیتے ہیں میوٹیشن کر دیتے ہیں ہماری جینز میں اور پھر وہ انکوٹ کر دیتے ہیں کیا ڈیپرن پروٹینز کو جو ابنورمل ہوتی ہیں تو میوٹیشن کیا ہوتے ہیں ایک ڈرائیور میوٹیشن ہوتے ہیں جو ڈائریکلی کینسر کو کس کر دیتے ہیں ڈائریکلی ڈیزیز کو کس کر دیتے ہیں اس میں کیا ہوتے ہیں جو آنکو جینز ہوتے ہیں ان کی اور ایکسپریشن ہوتے ہیں اور ٹیومر سپریسر جینز کی انڈر ایکسپریشن ہوتے ہیں اسے ہیں یعنی کہ آنکو جینز میں گین اف فنکشن ہوتا ہے اور ٹیومر سپریسر جین میں لاؤس اف فنکشن ہوتا ہے اسے ہیں تو یہ کیا کر دیتے ہیں ہاں اچھا اس کے لئے جو جینیٹک کاز ہوتے ہیں وہ موسٹی پسنجر موٹیشن کاز کر دیتے ہیں جو کہ انڈائرکلی انسر کاز کر دیتے ہیں یا یہ کنورٹ ہو جاتی ہے ڈرائیور موٹیشن میں اور ڈرائیور موٹیشن اگین یہی والے کام کرتے ہیں ہیں تو ان کی ریزلٹ میں کیا ہوگا جو پروٹین کی سیکونس ہے وہ اب نورمل ہو جائے گا نیو پروٹین سیکونس بنی گی نئی پروٹین سیکونس جو نورمل تھا اس سے ڈیفرنٹ تو یہ ایک نئے انٹیجنز بنائیں گے جس کو نئی انٹیجنز کہیں گے اور یہ انٹیجنز ہمارے ایمین سسٹم کے لئے نئے ہوں گے فرس ٹائم اس کو ایکسپوز ہوگے تو ہمارے ایمین سسٹم ان کو ریسپونس کرے اس کو ریکنائز کرے اور ان کو کل کرنے کے کوشش کرے گا اب دو بڑی یونیک ٹاپک انہوں نے کہے ہیں ان میں ایک ہے سیلپ انٹیجن یعنی کہ ہمارے بڑی کی اپنے انٹیجن ہوتے ہیں جو ہمارے ایمین سسٹم کے ساتھ دوستی رکھتا ہے لیکن بعض اوقات کوئی ایسی سیلپ انٹیجنز ہوتے ہیں جو ہمارے ایمین سسٹم کو پہچان نہیں پاتے اور اس کو فوراں سمجھ دیتے ہیں پاپرائے سمجھ دیتے ہیں اور ڈسٹروئے کر دیتے ہیں جس طرح ٹائروسینیز انزائم ہوتے ہیں نورملی یہ ہمارے میلانوسائٹ سیلز میں ہوتے ہیں جو میلینین پروڈیوس کرتے ہیں لیکن اس میں یہ بہت کم کنسٹریشن میں ہوتے ہیں صحیح ہے اتنے کم کنسٹریشن میں ہوتے ہیں کہ ہمارے جو نورملی آئیمین سسٹم ہوتا ہے صحیح ہے ان کی جو تریش ہولڈ ہے یعنی اس کی ایکٹیویشن کی جو کنسٹریشن ہے اس سے بھی کم ہوتے ہیں تو ہمارے آئیمین سسٹم ایکٹیویٹ نہیں ہوتا اور اس لئے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے باڈی میں ٹائروسینیز جیسے انزائم بھی رہتے ہیں یا ٹائروسینیز سبسٹانس بھی رہتے ہیں لیکن جو میلانوما کی کنڈیشن ہوتے ہیں جو کینسر ہے اس میں یہ بہت زیادہ پروڈکشن میں آ جاتا ہے اور جو آئیمون سسٹم کی تریشورڈ ہے وہ یہ کیا کر دیتے ہیں کروس کر دیتے ہیں ہمارا آئیمون سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے لیکن کیا بات ہے کہ اب میلانوما میں تو یہ اور پروڈیوز ہو گیا لیکن یہ فسٹ ٹائم اور پروڈیوز ہو گیا ہمارے باڈی کے لئے ایم نارمل کنڈیشن میں تو اس لئے یہ اس طرح طریقی کا میمک کرتے ہیں کوپی کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے آئیمون سسٹم اس کو پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوتی ہے تو ہمارے آئیمون سسٹم اس کو پرائے سمجھتے ہیں فوران باڈی سمجھتے تھے اور ان کو ڈسٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ بارٹ کی ہے کہ کچھ پروڈینز ہیں جس کو کہتے ہیں کینسر ٹیسٹیز انٹیجنز جینز یہ جو ہوتے ہیں نورمل ہمارے باڈی میں کچھ جینز اس پروڈینز کو پروڈیوز کر دیتے ہیں لیکن یہ جو ایڈلٹس ہوتے ہیں اس میں یہ ایپسنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ یہ انکوڈ نہیں ہوتے ہیں ایکسیپٹ ہمارے جو ٹیسٹیز ہوتے ہیں وہاں پر یہ پریزنٹ ہوتے ہیں ہیں جرم سلٹیشوز ہوتے ہیں جو ٹیسٹیز میں وہاں پر یہ پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن ہمارے جرم ٹیشوز کیا پروڈس کرتے سپرم لیکن ہمارے سپرم جو ہوتے ہیں وہ نارمالی کیا کرتے ہیں ان کو ایکسپریس نہیں کرتے اپنے سرپس پر کیونکہ ہمارے سپرم کا یہ ایمیٹی ہے کیونکہ ایمیٹ سی ون مالیکل کو ایکسپریس نہیں کرتے جو سرپس ایچ اینڈ ایوری ہوگا ان دونوں کی درمیان انٹریکشن ہوگی کہ ہاں ہم دونوں اپنے ہیں اب جو سپرم سل ہوتے ہیں اس کی اوپر پر یہ امیسیون مالیکل ہے ہی نہیں یہ امیسیون مالیکل کیا کرتا ہے پریزنٹ کر دیتے ہیں اپنے سلکوں سے ہیں تو یہ جو کینسر انٹیجن جین ہے یہ اپنے اوپر اس پروٹین کو ایکسپریس ہی نہیں کرتا تو اس لئے ہمارے جو امیون سسٹم کی سلز ہوتے ہیں چاہے وہ سی پلس ڈی سلز ہوتے ہیں ان کے لئے یہ نہیں ہوتے ہیں جب ان کے لئے نہیں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹیومر ہمارے امیون سسٹم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہماری باڈی میں اسی طرح کوئی اپنا بندہ بھی ہے یا ہماری اس طرح سمجھے کہ اگر میں ایک بندہ ایسے ہے جو کہ ہمارے ہمیشہ تحکانے میں رہتے ہیں تو وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا سی اب مین بات کیا ہے کہ جو ٹیومر سلز ہوتے ہیں ان کی اوپر بھی ایکسپریس ہو جاتے ہیں یہ سپیسیبک ٹیومرز ہوتے ہیں جو کی مینلی جنیٹک ٹیومرز ہوتے ہیں ان میں جب یہ بہت زیادہ بن جاتا ہے وہاں پر تو یہ ہمارے ایمیون سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے لیکن ہمارا ایمیون سسٹم اس کو پہچانتا ہی نہیں جب پہچانتا ہی نہیں تو اس کو فوراں باڈی سمجھتے تھے اور ڈیسٹرائی کر دیتے ہیں اس کے بعد کچھ آنکوائیرسز ہیں آنکوائیرسز مینز جو آنکو جینیزز کرتے ہیں مطلب کینسر پروڈیوسز کرتے ہیں ان میں موسلی ڈی این اے ہوتے ہیں لیکن کچھ آرین اے بھی ہو سکتے ہیں یہ جو وائرسز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے تھے یہ کچھ وائرل پروٹین پروڈیوسز کرتے ہیں اور یہ وائرل پروٹین آ کر جو نارمل سلز ہوتے ہیں ان کو کینسر سلز میں ڈیپرنشیٹ کر دیتے ہیں کنورٹ کر دیتے ہیں اور یہ پھر کینسر سلز اپنے اوپر وہی وائرل پروٹین کیا کر دیتے ہیں ایکسپریس کر دیتے ہیں یہ ایک وائرس ہے کی سل ہے تو یہ اپنے اوپر اس پروٹین کو اس طرح ایکسپریس کر دیتے ہیں جو وائرل پروٹین ہوتے ہیں اور ہمارا جو ایمین سسٹم کی سلز ہوتے ہیں وہ اس کو پہچان لیتے ہیں جب اس کو پہچان لیتے ہیں ہمارے ایمین سسٹم کی سلز میں جو تی سلز ہوتے ہیں وہ اگینس وائرسز کام کرتے ہیں تو یہ تی سل لیمپوسائیڈز جو ہوتے ہیں یہ آکر ان وائرل پروٹین کی طروح اس کو پہچان لیتے ہیں اور ان وائرس کو کل کر دیتے ہیں ان ساری ہی کینسر کی سلس کو کل کر دیتے ہیں پھر ان وائرس میں اگزامپلز دی گئی ہے کہ ان میں ایک ایچ آئی وی وائرس ہے ایچ آئی وی وائرس کب اٹیک کرتا ہے جب ہماری باڈی کی آئیمیون سسٹم ویک ہوتا ہے ایک ہے ہیومن پیپلوم وائرس جو موسٹی سروائیکل کرسینومہ میں انوال ہوتا ہے ایک ہے اپسٹین بار وائرس یہ بیس سی لیمپومائی ج جو لیو کیمیاں وغیرہ ہیں ان میں انوال ہوتی سی ہیں تو یہ سارے کے سارے بات انہوں نے بتائی ہوئی ہے انٹیجن کے ٹاپک میں ٹیومر انٹیجن کے ٹاپک میں اب جو اگلا ٹاپک آ رہا ہے وہ ہے ایفیکٹیو ریسپونس اپ آئیمین سسٹم ٹو انٹیجن اس ٹاپک میں سب سے پہلے ایک ویسٹین کیا گیا ہے کہ لیٹ سے ہمارا آئیمین سسٹم جو ہے اس کے قابل ہے کہ وہ ٹیومر سل کو الیمینیٹ کر سکتا ہے تو پھر اس آئیمین سسٹم کی کون سے کمپوننٹ ہے جو ورک کرتا ہے کہ جو ٹیومر ہے اس کو ریمون کیا جائے سی ہیں تو اس کے بارے میں پہلے سب سے پہلے سٹارٹ اس طرح لیتے ہیں کہ جو کینسرس سلز ہوتے ہیں لیٹ سے یہ ٹیومر کی سلز ایسی ہیں ان کے ڈیت ہوتی ہیں یہ بہت زاری سل ہوتے ہیں ان میں کچھ کی ڈیت ہوتی ہے کچھ بہت ہائی ریٹ سے گروت کرتے ہیں لیکن جن سلز کی ڈیت ہوتی ہیں وہ کیا کر دیتے ہیں وہ ایک سگنل کر دیتے ہیں پہلے بات تو یہ ہے کہ ان کی ڈیت کیوں ہوتی ہے سب سے پہلے کینسرس سلز میں بہت ڈیس ریگولیٹڈ گروت ہوتا ہے میٹابولک سٹریس ہوتا ہے یعنی بہت میٹابولک ریٹ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے یہاں پہ رزی ہیں اور بلٹ سپلائی کم ہوتی ہے جبکہ میٹابولک ریٹ زیادہ ہوتا ہے نیوٹرنز کی جو ریکوائرمنٹ ہو زیادہ ہوتے ہیں اور بلٹ سپلائی کم ہے ہائی فاکز ہو جاتے ہیں ان کے وجہ سے ٹیومر سلز کی ڈیت ہو جاتی ہیں اب ان ڈائی سلز کی وجہ سے ایک سگنل پروڈیوس ہو جاتے ہیں جس کو ڈینجر سگنل کہتے ہیں یا ڈیم سگنل کہتے ہیں ڈیم کا مطلب ہے کہ ڈیمیج اسوسیییٹڈ مالیکیولر پیٹرنٹ سے ہیں اب یہ سگنل جا کر کیا کرتے ہیں ہماری انیٹ آئیمین سسٹم ایکٹیویٹ کرتے ہیں اس میں ریزیڈنٹ میکرو پیجز ہے اور انٹیجن پریزنٹنگ سلز ہے جس طرح ڈینڈرائیٹ سے سی ہے اب یہاں پر ٹیومر میں کچھ سلز جوتے ہیں ڈائی ہوگے اس نے سگنل دیا تھا ان ریزیڈنٹ میکرو پیجز کو اور ڈینڈرائیٹ سلز کو سی ہے اب یہ ڈینڈرائیٹ سلز ان کو پیگوسائٹوس کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر ان کو انگول کرتے ہیں جس طرح اس طرح یہ اس نے اپنے اندر لے لیا پھر اس کی جو انٹیجن ہوتے ہیں وہ اپنی اوپر اس طرح پریزنٹ کر دیتا ہے اس لئے اس کو انٹیجن پریزنٹنگ سلز کرتے ہیں اس کو نیو انٹیجن گئتے ہیں اور پھر یہ لیمپیٹ اکویسل کی طرح لائے 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 لائ ہو جاتا ہے پھر یہ ٹی سیلز کیا کر دیتے ہیں بہت زیادہ آپ اپنی کلونز بنا لیتے ہیں پرو لپریشن کر دیتے ہیں بہت سارے اور ٹی سیلز بنا لیتے ہیں جس کی اوپر اس طرح انٹیجن ہوتی ہیں اور پھر یہ نکل جاتے ہیں بلڈ وی سیلز کی درو باڈی میں اور باڈی میں سرچ کرتے ہیں کہ اسی طرح کی نیو انٹیجن کون کون سے سیلز کی اوپر ہے وہی سیل کون سے ہوں گے وہ ہوتے اور آخر کا پہنچ جاتے ہیں اس ٹی مر کی طرف سے ہیں جب یہاں پر پہنچ جاتے ہیں یہ اس نے اس نے گیا پیگو سیٹو کیا ٹی مرسل کو اور اس کو لیم نورز میں لے آئے وہاں پر اس نے نیو انٹیجن پریزنٹ کیا ایم ایسی ون مالیکل کی طور پر کس چیز کو ٹی سیلز کو اس پرسس کو کیا کہتے ہیں کرس پریزنٹیشن کی تیزی ہیں اس کرس پریزنٹیشن میں کیا ہو کہ اس نے ایک سیڈیو پور پلس ایٹ سیلز کو ایکٹیویٹ کیا جو کہ سائٹ ٹاکسٹی سیلز ہے اور وہ ان ٹیومر کو کیا کر دیتے ہیں کل کر دیتے ہے یہاں پر دوسری طرح اب ایک اور بات یہ جو نیو انٹیجن ہے سی ہے وہ یہ آ کر یہاں ایم ایسیون مالیکیل ہے یہ آ کر دوسری طرح کیا کرتے ہیں ایکٹیویٹ کرتے ہیں انٹرپیران گیما پروڈیوسنگ یہ ٹی ایرپل سیلز کیا کر دیتے ہیں انٹر پیان گیما پروڈیوز کرتے ہیں اور یہ انٹر پیان گیما آ کر ہمیکرو پیجز اور نیچرل فیلر سیلز کو انوائٹ کر دیتے ہیں ٹیومر کے سائٹس پر اور وہاں پر یہ نیچرل فیلر سیرو میکرو پیجز جا کر ٹیومر کو ڈسٹرائی کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں پھر ہمیں تو یہ پتا چل کیسی ہے کہ ریزیڈنٹ میکرو پیجز ہے انٹیجن پیزنٹنگ سیلز ہے جس طرح ڈینڈریٹک سیلز ہے اس کے علاوہ سیڈیو پور ایٹ پلس ٹی سیلز ہے یعنی کہ ٹی سیلیم پوسائٹس ہے جو کہ یہ سارے کے سارے انوال ہوتے ہیں کس چیز میں ٹیومر کی ڈسٹرکشن میں لیکن پھر یہ ٹیومر جو ہوتا ہے کس طرح ریلیز کرتے ہیں آپ نے آپ کو اس آئیمیون سیسٹم کی کمپونینٹ سے کہ جو سائٹو ٹاکسٹی سیلز ہوتے سے ہے یہ مین کمپونینٹ ہے کس چیز کی ایمیون سیسٹم کی جو ٹیومر کو ڈسٹرائی کرتے تھے اس میں میوٹیشن آ جاتے ہیں جس کے وجہ سے یہ موڈیفائیڈ ہو جاتے ہیں چینج ہو جاتے ہیں پھر یہ انیبل ہوتا ہے کہ یہ میرا اپنی سیلز ہے یا پرائی سیلز اسی ہے وہ فوراں بڈی کو ریکرنائز نہیں کر سکتا اس نیو انٹیجن کو پھر یہ ریکرنائز نہیں کر سکتا اور اس وجہ سے یہ رسپونس نہیں دیتا جس کے وجہ سے ٹیومر سیلز جو تھے وہ مزی میں گروہ کرتے ہیں اور ہمارا آئیمون سیسٹم جو تھے وہ بے خبر رہتا ہے اب اگلا سب ٹاکک آ جاتا ہے آئیمون ایویجن بائی کینسر یعنی کینسر آئیمون سیسٹم کو کس طرح آبائیٹ کرتا ہے ذہن اس میں کس طرح بتاتے ہیں کہ آئیمون سیسٹم جو تھے یہ کیا کرتے ہیں پہلے کینسر سیس کو ریکرنائز کر دیتے ہیں اور الیمنیٹ کر دیتے ہیں لیکن جو ٹیومر ہوتا ہے کینسر ہوتے اس کی بھی اپن ہوتے ہیں یا تو وہ ایسے سائزز میں گروہ کرتے ہیں اور ایسے سل سے وہ کمپوز ہوتے ہیں کہ وہ آئیمون سیسٹم ڈیٹیکٹ ہی نہیں کرتے یعنی کہ انویزبل ہوتے ہیں آئیمون سیسٹم کیلئے دوسری طرف وہ ایسے فیکٹرز ریلیز کر دیتے ہیں جب یہ فیکٹر ایکسپریس ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں ہمارے آئیمون سیسٹم کو ڈاؤن کر دیتے ہیں سپریس کر دیتے ہیں اب ان سب کو کیا کرتے ہیں آئیمون ایڈیٹنگ یا کینسر آئیمون ای� ہے جو خود میں اس طرح کی چینجز لا لیتے ہیں کہ وہ ڈاروینین بیس پر سیلیکشن کر دیتے ہیں یعنی کہ جو سلسل سروائیول کے قابل ہوتے ہیں ان کو چھوڑ لیتے ہیں کہ تم زندہ رہو اور ہمیں پتا ہے کہ جو کینسر سلسلز ہوتے یا ٹیومر سلسلز ہوتے ہیں اور ان کے جو سب کلونز ہوتے ہیں ان کے اندر اسی طرح کی موڈیفیکیشن آئے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح انجیوجینسز ہے یا وہ گروت فیکٹرز ریلیز کرتے ہیں کیموٹ اگزز کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سروائیول کیلئے بہت سارے کچھ کرتے ہیں تو اس لئے ان کو کیا کرتے ہیں چھوڑ لیتے ہیں اور ہمارے اس طرح ٹیومر سلسلز ہوتے ہیں امیونیٹی کو آئیٹ کر دیتے ہیں ہاست کے امیونیٹ کو آئیٹ کر دیتے ہیں ایون اس امیونیٹی کو یوز کرتے ہیں اپنی لیے کہ وہ اور خطرناک بن جائی اور ملگنینسی میں چھلائی جیسے ہیں دوسری طرف یہ کہتے ہیں اس میں جو ٹیسلز ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ امپورٹن ہے ٹیومر کے اگینس ریسپانس شروع کرنے میں یہ کچھ پروٹینز کو اپنے سر پر ایکسپریس کرتے ہیں لیٹ سے یہ ایک ٹیسلز ہے ان کیو پر یہ ملکل ایکسپریس کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایمیون چک پوائنٹس یہ جو ایمیون چک پوائنٹس ہوتے ہیں یہ ایمیونیٹی کی ریٹ اور انٹینسٹی کو کانسٹینٹلی سکین کرتے ہیں اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے ایمیون سسٹم کی جو ایکٹیویشن وہ اتنا زیادہ نہ چلا جائے کہ وہ اپنی ہی ہوسٹ سیلز کو ڈیمیج کر سکے سی ہیں اس لئے یہ اس کی بہت زیادہ اوہر ایکسپریشن یا اوہر ایکسائٹیشن اب دا ایمیون سسٹم کو روکتا ہے تاکہ ہیل دیزلز کو کیا کرے پروٹیکٹ کرے اور اس پروٹیکشن کو کیا کہتے ہیں آہ آہ آوائیڈ آٹو ایمیونیٹی یعنی کہ اگر ہمارے ایمیون سسٹم بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ہماری ہی سیلز کو ڈیمیج کر دیتے ہیں اس کو آٹو ایمیونیٹی کہتے ہیں تو آٹو ایمیونیٹی کو آوائیڈ کرنے کے لیے کیا ہوتے ہیں آئیمیون چک پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ پروٹینز ہوتے ہیں اب ہمارے جو ہوس ڈیپینڈ سسٹم ہے اگینس اٹیویمر اس میں سب سے ایمپورٹنٹ ریسپونس کس چیز کی تھا سائٹو ٹاکسٹی سیلز کی ریسپونس تھا اگر اس میں میوٹیشن آجائی کہا پر اس کی بیٹا ٹو مایکرو گلوبلین چین میں سے ہیں تو یہاں پر جو ایمیج سی ون کلاس ون مالیکلز ہیں ان کی انڈر ایکسپریشن ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ جو اپنے سرپیس پر ریکنیشن کیلئے جو مالیکلز یوز کرتا تھا اب وہ بہت کم ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں جو ایمیون چک پوائنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ ایکسپریس ہو جاتی ہیں جب زیادہ ایکسپریس ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں ایمیونیٹی کی ریسپونس کو اور ڈیگریز کر دیتے ہیں جب یہ پوائنٹ یہاں پر آ جاتے کہ ایمیونیٹی کی ریسپونس اور ڈیگریز ہو جاتے ہیں تو جو ٹیومر ہے ان کیلئے ایک فریڈم من جاتی ہے ان کی سکسیپٹی زیادہ ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کو ٹیومر کی ڈیویلپمنٹ ٹیومر کو ڈیویلپ ہونے کے لیے بہت زیادہ چینسز پیدا ہو جاتی ہیں سوری یہ جو چک پوائنٹس ہوتے ہیں یہ ٹیومر سیلز پر ہوتے ہیں اور اس کے لئے جو ریسپٹرز ہوتے ہیں وہ ہمارے ایمیون کے ہوسٹ سیلز پر ہوتے ہیں جس طرح ٹی سیلز ہوتی سی ہے ان چک پوائنٹس میں ایک جو ہوتے ہیں وہ ہے سی ڈی 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 ڈ ان کی درمیان انٹریکشن ہو جاتی اسی ہے ٹیومر سیل نے اس کا لائگنڈ ایکسپریس گیا پیڈی اون پر کے ساتھ اس کے انٹریکشن ہو گئی تو پھر اس ٹی سیلز کی جو سائٹوڈاکسٹی اس کے ایکسپریشن کم ہو جائے گی اس کا فنکشن کم ہو جائے گا جب اس کے ایکٹویٹی کم ہو جائے گی تو ایمون سسٹم سپریس ہو جائے گا اور ہمیں پتا ہے کہ سب سے ایمپورٹنٹ ٹیومر کے آگے ہیں جو ایکٹویٹی ہے ایمون سسٹم کے وہ سائٹوڈاکسٹی سیلز کی ہیں تو یہ دونوں کیا کرتے ہیں یہ سائٹوڈاکسٹی سیلز کی ایکٹویٹی کو ڈیکریز کر دیتے ہیں چاہے وہ پی ڈی اے ون ہے یا سی ٹی ایل اے فور ہے اس کے بعد بولٹری لیٹرز میں کیا دیتے ہیں کہ جو چک پوائنٹس تھے یہ کیا کر دیتے ہیں انٹی ٹیومر سیگنل کو بلوک کر دیتے ہیں یعنی کہ ہوسٹ ایمون سسٹم کی جو ٹیومر کے خلاف سیگنل تھی اس کو بلوک کر دیتی تھی لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ ایک سیگنل دے دیتا ہے جو کی انٹی بوڈیز کو ڈیول اپ کر دی اور یہ انٹی بوڈیز جا کر انہی چک پوائنٹس کو کیا کر دیتے ہیں بلوک کر دیتے ہیں یعنی کہ اٹوکرائن ایکٹویٹی ہے اور اس طرح جو ایمون ریسپونس پر بلوک کرستے ہیں یہ چک پوائنٹس بلوک کرستے ہیں وہ انہیبیٹ ہو جاتے ہیں اور آئیمون سسٹم جو تھے وہ آزاد ہو جاتے ہیں اب وہ ٹیومر کے خلاف کام کر سکتے ہیں تو انہوں نے ہمیں ایک آئیڈیا ہے دیا تھی ہراپیز کیلئے کی ہم کیا کریں ایسے ڈرگز ایجاد کریں جو کی چک پوائنٹس کو بلوک کریں ان ڈرگز کی جو پرسنٹیج ہے وہ ٹین تو ترٹی پرسنٹ سولیڈ ٹیومرز میں تیراپی جو ہنا ہم نے پائی اس میں سولیڈ ٹیومرز یوز کی کچھ سائیڈ ایفیکٹس تھی یہ کیا کرتے ہیں پریونٹ ریسپونس تو سیلپ انٹیجن ہماری جو سیلپ انٹیجن ہوتے ہیں ان کو ریسپونس نہیں دیتے سی ہیں جس کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں آئیمون منسٹیفیکیشن یعنی انفلمیٹری ڈیزیز ہوتے ہیں کولائیٹس ہو گیا سسٹمیک انفلمیشن ہو گیا کس خاص سسٹم میں انفلمیشن آ جاتے ہیں پھر اس کی کنٹرول کے لیے ہم کیا کر دیتے ہیں انٹی انفلمیٹری ایجنٹ دے دیتے ہیں ایک تو ہم کنسر کی علاج بھی کرتے ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے لیے پھر ہم انٹی انفلمیٹری ایجنٹس دے دیتے ہیں تاکہ یہ سائیڈ ایفیکٹ بھی کاز نہ ہو اب کارس تیرہ پیسی ہیں اس میں کیا کہتے ہیں کہ ابھی جو ہم نے پڑا کہ چک پوائنٹس کی انہیبیٹرز ہم یوز کرتے ہیں اس سے فوکس ایک اور بہت ایمون سسٹم کی بوسٹنگ میں آگیا سی ہے وہ فوکس کس چیز پر تھا کہ ہم کیا کرے کہ اس ٹیومر پر جو انٹیجن ہے نیو انٹیجن اس کو لے لے اور اس کی جو ٹیومر ہے اس کے خلاف ہم کیا کرے ویکسین بنا لے جو اس انٹیجن کو ریکرنائز کرے گا اور اس طرح اس ٹیومرز کی سل کو کل کرے گا تو یہ بھی ایک ایمونیٹی راپی ہو جائے گا اور اس سے بھی زیادہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ سے اس کے سائیٹو ٹکسٹی سل لے لے سی ہیں اور اس کو لیبوٹری کے اندر اسی انٹیجن کے ساتھ انجینئر کرے یعنی کہ اس کی نیوکلیس میں ہم اس طرح کے فیکٹرز ڈالے کہ وہ اس انٹیجن کے خلاف کام سٹارٹ کرے تو یہ کچھ خاص ریسپٹرز اپنی اوپر ایکسپریس کرتا تھا ان ریسپٹرز کو ہم بولتے تھے کیمریک انٹیجن ریسپٹرز سی اے آر کارز ریسپٹرز بھی ہم کہہ سکتے ہیں ان کارز ریسپٹرز کی کیا تھی تری ڈومینز تھی ایک یہ جو ایکسٹرا سیللر پارٹ ہے یہ انٹی باڈی کی طور پر کام کرتا ہے اور یہ ٹیومر کی سیلز کے ساتھ کیا کرتا ہے بینڈ کرتے ہیں دوسری پارٹ وہ ٹرانز میمبرین تھی جو اس کو میمبرین کے ساتھ اٹیج رکھتی تھا اور تیسری پارٹ جو ہوتا ہے تیسرا ڈومین وہ انسائٹ دسائٹو پلازم تھا جس کو انٹرائی میمبرین ڈومین کے تیسی ہے یہ کیا کرتا تھا سگنل دے دیتا ہے اس ٹی سیلز کو صحیح ہے چونکہ ہم نے پیشنٹ سے لیا تھا اور اس ٹی سیلز کو ایکٹیویٹ کرتا تھا کس چیز کے خلاف جو ٹیومر کی سیلز کے ساتھ اٹیج ہے اور یہ اس ایکسٹرا سیللر ڈومین سے انٹرا سیللر ڈومین کے اندر جو سگنل لائے جاتے ہیں وہ اس انٹرا میمبرین ڈومین کی طرح لائے جاتا ہے صحیح ہو گیا اور اسے طرح یہ کارز ریسپٹرز کی طرح ہم کیا کر سکتے ہیں ٹیومر سیلز کو کیل کر سکتے ہیں ڈیپرنٹ لیوکیمیا کی تیراپی میں یوز ہوتا ہے جس طرح بی سیل ایکیوٹ لیمپو بلاسٹک لیوکیمیا ہے صحیح ہیں لیکن ان کی کمپلیکیشن کیا ہے کہ یہ جو ٹی سیلز ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ سائٹوکائنز کو ریلیز کرتا ہے جس کے وجہ سے انفلمیشن ہوتا ہے اگین ہم کیا کریں گے انٹی انفلمیٹری ایجنٹس یوز کریں گے لیکن کیا کہتے ہیں یہ تو کمپلیکیشن تو بہت چوٹا ہے لیکن اس سے بھی بڑا ایک اور کمپلیکیشن ہمیں یہاں ملتا ہے وہ کونسا ہے یہ جو ٹیومر سیلز ہوتے ہیں یہ کیا کر دیتے ہیں ڈیفرنٹ فیکٹرز ریلیز کرتے ہیں جو کہ انکمپلیٹ فیکٹرز ہوتے ہیں اب یہ فیکٹرز کیا کرتے ہیں یہ فنکشن چینج کرتے ہیں ایم ٹو میکروپیجز کی اور ٹی ہیلپرو ٹو لیمپو سیٹس کی ایم ٹو میکروپیجز یہ دونوں کہا پر انوال ہوتے تھے واؤن ہیلنگ میں اگر ہم سیل انجری کی چپٹر میں چلے جائے وہاں پر یہ واؤن ہیلنگ میں انوال تھے تو یہ جو تھی یہ کچھ کام کرتے تھے یہ دونوں کیا انجیوجینیسز یہ انڈیوز کرتا تھا فیبروسز انڈیوز کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کر ایمیون سسٹم کو سپریس کرتا تھا تو یہ تینوں چیزیں کی فنکشن جوتے ہیں یہ کیا کرتا ہے پروموٹ کرتا ہے ٹیومر کی گروت کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک طرف تو کارستیراپی کی ٹیومر کی خلاف یوز کریں گے لیکن ان کا ایک کمپلیکیشن کیا ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیومر کی گروت کو بھی انڈیوز کر سکتا ہے ان کو بھی پروموٹ کر سکتا ہے لاس پر اگر آپ میں سمری میں پھر یہ لکھا ہے کہ ان چیزوں کے وجہ سے جو کمپلیکیشن سے اس کے وجہ سے ہم جو ریسپانس ہوگا ایمیون سسٹم کا یا ایمیون سسٹم کے جو انہیبیٹرز سوری چک پوائنٹس کے جو انہیبیٹرز ہیں اس کا یوز کرنا اور پھر اس کے جو ایفیکٹ سے اس کو دیکھنے یہ ایک انپریڈیکٹیبل ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ ہم یہ سوچیں گے کہ یہ ہمارے لئے تیراپیوٹک کازز ایفیکٹ پروڈیس کرے گا کینسر کو ڈسٹرائی کرے گا ختم کرے گا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ الٹا کینسر کو پروموٹ کرے اس لئے ہمیں ایسے تیراپی کی ضرورت ہے جس میں یہ جو فنکشنز ہوتے ہیں یہ نہ ہو اور ایمیون سسٹم کی بوسٹنگ کے فنکشنز موجود ہو اب جو کیمو تیراپی سے جو کینسر کے لئے یوز ہوتے ہیں وہ موسٹلی کیا کرتے ہیں ایمیون سسٹم کو سپریس کرتے ہیں تو اس لئے ہم کیا کریں کیمو تیراپی سے پہلے ہم چک پوائنٹس کی انہیبیٹر کو یوز کریں یا ایسے تیراپیز یوز کریں جس کی اوپر بہت زیادہ کلینیکل ٹریلز ہو اور ہمیں پتا ہو کہ ان کی جو ایفیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے سوری تیراپیوٹیک ایفیکٹ زیادہ ہے اور ان کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ کم ہے اس لئے آج کل کی جو ایمیونو تیراپیز ہے کینسر کے خلافی کرتے ہیں ہم وہ کچھ کینسر میں اچھا کام کرتے ہیں ایفیکٹیو ہوتے ہیں کچھ کینسر پر وہ ایفیکٹیو نہیں ہوتی یا بارڈی کی ریسپانس کو دیکھتے ہیں کچھ لوگوں میں یہ ایفیکٹیو ہوتے ہیں کچھ لوگوں میں یہ ایفیکٹیو نہیں ہوتی اس لئے جو انکالوجی کی فیڈل ہے اسی ہے وہ تیراپیز کی ایڈوانسمنٹ میں ابھی بھی لگی ہوئے ہے کہ ہمیں نئی نئی ایڈوانسمنٹ مل جائے اور ہم ایسا تیرا بھی ایجاد کریں جس میں جو ایفیکٹیونیس ہو اگنسٹ کینسر وہ زیادہ ہو اور اس کی جو سائیڈ ایفیکٹ ہو جو کینسر کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کم ہو اب سمری پر آ جاتے ہیں سمری میں کیا کہتے ہیں جو ٹیومر سیلز ہوتے ہیں یہ ہمارے ایمون سسٹم کیا کرتے ہیں ریکنیز کرتے ہیں کہ یہ اپنے نہیں ہے کیا ہے پرائے ہیں نون سیلپ ہے اور اس طرح ان کو کیا کرتے ہیں ڈسٹروائی کر دیتے ہیں دوسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ جو انٹیومر ایکٹیویٹی ہے اس میں کیا انوال ہوتا ہے سل میڈییٹڈ ایمونیٹی یا میکنیزم انوال ہوتے ہیں جس میں کونسے سیلز انوال ہوتے ہیں وہ سیڈیو پور پلس سیڈو ٹیلیمپوسیڈ سے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیومر کی انٹیجن ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈینڈریٹیک سیلز وغیرہ کیا کرتے ہیں اپنی اوپر ایکسپریس کرتے ہیں درہو ایمیج سی کلاس ون مالیکیول سے ہیں یہ جو ایمیج سی کلاس ون مالیکیول ہوتا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے یہ اپنی اوپر اس طرح رکھتے ہیں جو ٹیومر کی سلز کے سرپس کا انٹیجن ہوتا ہے ایسی ہیں اور ان کو پریزنٹ کرتے ہیں سیڈی ایٹ سلز کو یا سائٹرو ٹکسکٹی لیمپوسیڈز کو اور وہاں پر یہ سلز کے اگر ان کو کل کر دیتے ہیں اب ٹیومر کی جو انٹیجن سے یہ کیا کیا ہو سکتے ہیں یہ پروڈکٹ ہو سکتی ہے میوٹیٹڈ جینز کی یعنی جو جین جینز میں میوٹیشن ہوا ہوتا ہے وہ جین پروڈکس کو انکوڈ کرتے ہوئی یا جو ہوتا ہے پروٹینز ہوتا ہے جو بہت اور ایکسپریس ہوتا ہے اور ایبیرینٹلی ہوتا ہے مطلب یہ کی میوٹیٹڈ فارم میں ہوتا ہے کروموسومل ابنورمیلیٹ کے وجہ سے وہ پروڈیوس ہوتی یا ٹیومر انٹیجن جو کی انکو وائرسز پروڈیوس کرتے ہیں جس کو ہم انکو پروٹینز کہتے تھیں اب ایمیون سسٹم کیا کرتا تھا وہ کینسر کی خلاف کام کرتا تھا جو پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں ایمیون سسٹم ہی کم کم کرتا ہے سپریس رہتے ہیں ان میں کینسر کی ڈیولپمنٹ کی زیادہ چانسز ہوتے ہیں پارٹیکولر لیکون سے کینسر جو وائرسز ڈین اے وائرسز کس کرتے ہیں ایسے ہیں جس طرح ایچ ایوی ہے یا ہیومن پیپیلوما وائرس ہے یا اپسٹین بار وائرس ہے آئی یہ کیا کہتے ہیں جو جن پیشنٹ میں ایمیون سسٹم کم کم کرتا ہے ان میں کیا ہوتے ہیں سیوریل میکنزم ہوتے ہیں جہاں پر ٹیومر ایمیون سسٹم کو آوائیڈ کرتا ہے ان میں کیا کہتے ہیں جو انٹیجن ہوتے ہیں ان کی سیلیکٹیو گروت ہوتا ہے یعنی وہ ایسے سائزز میں ہوتے ہیں یا اس سیل سے کمپوزڈ ہوتے ہیں جو کہ ایمیون سسٹم کو انویزبل ہوتے ہیں یا جو ہیسٹو کمپیٹیبلیٹی مالیکیول ہے ایمیج سی یہ بہت کم کرتا ہے ایکسپریس کرتے تھے اس کی علاوہ ایسے فیکٹرز پروڈیوز کرتے ہیں جس طرح ٹرانسپارمنگ گروت پیکٹر بیٹا ہے یا پلیٹرز ڈیرائو پیکٹر ہے یا پی ڈی آئی لائیگن وغیرہ ہے یہ کیا کرتے ہیں ایمیون سسٹم کو الٹا سپریس کرتے ہیں اور یہ کیا چیز ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ایمیون چک پوائنٹس بھی کہہ سکتے ہیں لاسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ ایسے انٹیو بارڈیز جو ان میکنیزم کی اوپر جو کی ٹیومر اختیار کر دیتے ہیں ہماری ایمیون سسٹم کی خلاف ان کیلئے یوز کر سکتے ہیں اور ان ٹریٹمنٹ کو کیا کہہ ہے اپروٹ کیا گیا ہے اپروٹ کون کرتا ہے اپروٹ کرتا ہے فوڈ ڈرگ آتارٹی صحیح ہے اللہ حافظ